نوستکار انڈیا نیوز مہت پردیش اتیزگر دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پراغ گپتہ اپنی اس خاص پیشکش میں آج ہم ایک ایسے سچ پر چرچہ کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے خوش فاقتہ ہو جائیں گے جی ہاں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گوالی اور چمبل کی جہاں پر پچھلے کئی سالوں سے مہلاؤں یبتیوں اور بچیوں کی گمشدگی کا ماملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا آٹی آئی سے ملی جانکاری کے مطابق یہ چونکانے والا خلاصہ ہوا ہے پچھلے پانچ سالوں میں کئی مہلاؤں اور بچیوں کے غائب ہونے کی معاملے درج کیے گئے ہیں غائب ہوئی ادکانش مہلائیں اور بچیاں غریب اور اصحائے پریواروں سے آتی ہیں حالی میں سبتہ بھر تھانوں کے اندر سے تین سے چار بچی اور مہلاؤں کی گمشدگی کی کیس درج ہوئے ہیں اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مہلائیں اور بچیاں آخر کہاں لاپتہ ہو رہی ہیں کیا یہ بچیاں ہیومن ٹریفیکنگ کا شکار تو نہیں بن رہی آخر پولس انہیں ڈھونڈنے میں اور آروپیوں کو تک مہنچنے میں کیوں ناکام ہو رہی ہے کیا کوئی بڑا گروہ سکریہ ہے جو گوالیر چمبل میں مہلاؤں اور بچیوں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے آج اسی مددے پر کریں گے بعد ہمارے ساتھ ایک خاص پینل بھی ہوگا ساتھ لیکن اس سے پہلے ہمارے سموات داتا کی یہ ریپورٹ دیکھئے مدد پردیش میں ہومن ٹریفیکنگ کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے لیکن گوالیر کی ادھی بات کر لی جائے تو یہاں سے پچھلے پانس سالوں میں سات سو پیتیس مہلائیں گائب ہو چکی ہیں وہیں پیتیس بچیاں جو ہے یہاں سے گائب ہیں وہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ صاف طور پر کہ ہم لوگ ستت ابھیان چلاتے رہتے ہیں لگاتار بچیوں کی تلاش جاری ہے مہلاؤں کی تلاش جاری ہے لیکن اس معاملے کی نئی کڑی تب کھری جب آٹی آئی سے کھلاسہ ہوا کہ سات سو بتیس مہلائیں یہاں سے گائب ہیں اور بالکائیں گائب ہیں وہیں میں بتا دوں کہ آٹی آئی سے یہ بھی کھلاسہ ہوا ہے کہ ان میں سے ادھکتر معاملوں کو پولیس نے نستی بد کر دیا ہے یعنی کہ ان کا ڈاٹا جو ہے نشٹ کر دیا گیا ہے اب وہ کہاں سے ملیں گی کہاں سے وہ بچیاں ڈھونڈ پائے گی پولیس یہ ایک بڑا سوال ہے وہیں میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس کا صاف طور پر کہنا ہے اس میں راجیز ڈنڈوتیاں ہیں ایس پی ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اس میں ہم ستت ابھیان چلا رہے ہیں لگاتار اس میں ہم کاروائی کرتے رہتے ہیں حالانکہ بدنا پرا اور رشم پرا میں پچھلے تین برس پہلے کاروائی ہوئی تھی لیکن اس میں بھی بچیاں برامہ دوئی تھی لیکن اس کے بعد اس طرح کاروائی ہیں جو ہے تھمسی گئی ہیں تو کہیں نہ کہیں پولیس کا ایک بڑا لاپروائی بھرا رویہ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے وہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایک آٹی آئی ایکٹیویسٹ ہیں ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے اس معاملے کا کھلا سا کیا ہے اس پورے معاملے کو لے کر گوالیر کے اے ایس پی آٹی آئی کارکرتہ اور پیرد کے پتا کا کیا کچھ کہنا ہے ذرا سنی آپ جو بھی کسٹوٹمنٹ ساتھ ہے اس کے آدھار پر اگر ویدانک کاروائی کیا تھی ہے کسی میں اگر کچھ اس کے ساتھ غلط کان ہوا ہے کئی بار کچھ چلی جاتی ہے تو اس آدھار پر ویدانک کاروائی سمیشت کی جاتی ہے جب لیکی کی برامتگی بچے کی برامتگی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کئی بار وہ کوچنگ سے چلا جاتا ہے اگر لے دن آتا ہے یا پھر کئی بار وہ مستدار کیا چلی جاتے تو اس آدھار پر ان کو جو ان کے سٹیٹمنٹس کے آدھار پر ان کو نصیبت کیا جاتا ہے جس میں کوئی آقرہ دکھرتکہ ہونا نہیں پائے جاتا ہے ان کو ذرا نہیں بتایا جاتا ہے ان میں نصیبت کیا جاتا ہے سمیہ سمیہ پر لگاتار کاروائی چلتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپریشن موسکان صدق چلتا رہتا ہے 2016 سے انہوں نے آنکھڑا دیا بھی آنکھڑا انہوں نے پورا نہیں دیا 2016 سے اور فروری 2021 تک جو آنکھڑا دیا ہے اس کے انشار 732 مہلائیں اور 35 بچیاں گائب ہیں انہوں نے ریکارڈ دینے سے منہی کر دیا تھا اور ایک جو آنکھڑے ہیں وہ مانے راج سوچنا آئیو جی کے مادم سے جو انہوں نے مجھے دیا ہے اس میں انہوں نے صرف اتنا ہی ڈاٹا پروائید کریا ہے جس میں 2016 سے لگے فروری 2021 تک اتنے مہلائیں اور بچیاں لہا پتا ہیں انہوں نے نشٹی بد ہو گیا ہے سوچنا نشٹ کر دیا گیا انہوں نے دوارہ اور سرپ آنکھڑے جوانوں نے ٹیبل کے مادم سے دیا ہے اس ماملے میں ابھی پوری جان کری دینا انوچت رہے گا ہے اتنا آوازشیہ ہے کہ جنکھیں بچیاں گئی ہیں وہ کہیں نہ کہیں بہت دبے اور گریب پریبار سے ہیں اے وہ گئی سچورال سے ہمارے ماں پہ آنے جانے نہیں دیا جاتا تھا اپنی مائی کے مطلب اپنی رشتہ داروں کے پاس میں لے جاتا تھا مطلب پندرہ وہ اٹھارہ میں سادھی ہوئی تھی پانچ میں مہینہ تھا اس میں گیارے مہینے میں گائب ہو گئی اٹھارہ کر مطلب یہ مانکے چلو آٹھ مہینے بھی نہیں رہا پائی ہماری مطلب میڈم جاتی تھی باتیں کرتی تھی موبال سے بات بھی نہیں کرنے دیتا تھا اور مار پیڑ کے کوئی پتا نہیں ہے سچورال سے گائب ہو گئی ہم باہر میں لے کرتے تھے مطلب یہ کہتے ہیں ہمارے سے کہ آپ ثبوت لاکے دیجئے آپ بتائیے کہاں ہے بچی ہم سے انٹہ ڈاٹھتی ہے مار پیٹ کے انہیں بھگا دیا یا بیش دیئے کوئی مطلب ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ وہ آرام سے گھوم رہا ہے مطلب اس کو کوئی جلال سکھوہ نہیں چلی اب ایک نظر گرافکس پر ڈالتے ہوں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سال در سال کیسے بچیں غائب ہوئیں کس سال میں کتنے بچیاں غائب ہوئی ہیں کتنے کیسز کس سال میں سامنے آئے ہیں دوزار سولہ میں چار سو نبے محلہ اور ایک سو تریسٹھ بچیاں غائب ہوئی ہیں دوزار اٹھارہ میں سات سو شیتر محلہ اور دو سو سولہ بچیوں کے غائب ہونے کی قبر ہے دوزار انیس میں آٹ سو چھتیس محلہ اور دو سو چھپن بچیاں غائب ہوئی ہیں دوزار بیس میں سات سو سنتالیس محلائیں اور دو سو پانچ بچیاں غائب ہوئی ہیں اس کے ساتھ یہ آنکڑا آپ سمجھئے دوزار سولہ سے کیسے یہ سال در سال آنکڑا بڑھتا چلا گیا چار سو نبے مہلہ دوزار سولہ میں غائب ہوئی دو سو سے زیادہ بچیاں اٹھارہ کی بات کریں سات سو سے زیادہ مہلائیں دو سو سے زیادہ بچیاں غائب ہوئیں انیس کی بات کریں تو آٹ سو سے زیادہ مہلائیں غائب ہوئیں اور دو سو دھائی سو سے زیادہ بچیاں غائب ہوئی ہیں ادھر دوزار بیس میں سات سو سیتالیس کا آنکڑا اور دو سو پانچ بچیاں گائب ہوئی ہیں تو یہ آنکڑا آپ سمجھئے اور یہ بڑا حیران کرنے والا آنکڑا ہے آٹی آئی کے ذریعے اس پورے معاملے کا خلاصہ ہو پایا ہے کہ کیسے لگاتار سال در سال بچیوں اور مہیلاؤں کے گائب ہونے کے سنکیہ یہ کافی زیادہ چونکہ رہی ہے حیران کر رہی ہے کہ آخر کیسے اتنی بڑی تعداد میں مہیلائیں اور بچیاں سال در سال گائب ہوتی چلی جا رہی ہیں اور پولیس اس میں کچھ نہیں کر پا رہی ہے کیوں پریشاسن کے ہاتھ یہ بچیاں نہیں لگ پا رہی ہیں ان کو گائب کرنے والی لوگ نہیں لگ پا رہے ہیں یہ بڑا سوال بنا ہوا ہے کیا ہیومن ٹریفنگ کا شکار تو یہ بچیاں اور مہیلائیں نہیں ہو رہی ہیں کہ زیادہ تر غریب یا پھر آس آئے پریبار سے یہ بچیاں اور مہیلائیں آتی ہیں جن کے گائب ہونے کی جانکاری ہے لیکن یہ بڑی گتھی بنی ہوئی ہے اب یہ کیسے سلجھے گی اس پر سوال بنا ہوا ہے آج ہم چرچہ اسی پر کریں گے اور اپنے خاص ممانوں سے اپنے ایکسپر سے ہم سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے کہ آخر کیا یہ پورا ماجرہ ہو سکتا ہے اور کیسے ان مہیلہ اور بچیوں کو پتہ لگے اس پر پریشاسن کیا کچھ کر رہا ہے یہ بڑا سوال لگاتار بنا ہوا ہے دوزار سولہ سے لے کر دوزار بیس تک کا ہم نے آپ کو آکڑا بتایا ہر سال لگ بھک سات سو سے آٹ سو بہنائیں اور دو سو سے سوا دو سو کی بیچ میں بچیاں دھائی سو کے آس پاس بچیاں غائب ہونے کی یہ آکڑے ہیں اور یہ واقعی میں چونکانے والی آکڑے ہیں واقعی میں یہ حیران کر دینے والی آکڑے ہیں ہمارے ساتھ دو خاص ممان جڑ گئے ہیں سیدھا آپ کا پرشے کراتے ہیں ہمارے ساتھ رٹائیٹ ڈی ایس پی ہیں اینکی اپادیا ہے اینکی اپادیا جی آپ کا سواگت ہے انڈیا نیوز میں ہمارے ساتھ ایڈبوکیٹ ہیں آشیش پرتاب سنگھ آشیش پرتاب سنگھ جی آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے اینکی اپادیا جی آپ کے پاس سر میں آ رہا ہوں دوزار سولہ سے لے کر دوزار بیس تک کا آنکڑہ گرافکس کے ذریعہ ہم نے اپنے درشکوں کو دکھایا آپ نے ابھی ابھی سنا ہوگا یہ آنکڑہ چونکہ رہا ہے یہ حیران کر دینے والا آنکڑہ ہے کہ سال در سال ساتھ سو سے آٹھ سو دو سو سے دھائی سو بچیاں بہلائیں غائب ہو رہی ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں لگ پا رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے سر کیونکہ آپ نے تو پولس میں اپنی سیوائے دی ہیں بہت ساری چیزوں کو وہاں کی آپ سمجھتے ہوں گے کیا وہاں کی پرستیوں ہیں کس طریقے کا ماہول ہے سر میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا اینکی اپادیا جی جی بہت بہت دھنیواد سب سے پہلے تو میں انڈیا میلز کو سلوٹ دیتا ہوں اس بات کے لیے اس بات جو سبجیکٹ اٹھایا ہے آپ نے یہ بہت ہی سمجھدنشی بہت گمبیر سبجٹ ہے آپ کے چینل میں کئی بار میں نے ڈیویٹ کیا ہے مگر اس بات جو آپ نے یہ سبجیکٹ اٹھایا ہے اس کے لیے باقی آپ کو بہت بہت دھنیواد کیونکہ میں نے 1978 میں پولیس ڈیویٹ کیا ہے اور 2015 میں میں ریٹائر ہوا ایس ڈی ایکس اور یہ میں نے مارک کیا کہ ہر سال یہ جو اس طرح کی گھٹناوں کی سنکھیات تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتی کئی بار برابر بھی رہتی تھی مگر پچھلے کچھ ورشوں سے جو آپ نے آکڑا دیا ہے 2015 پہ آس پاس سے لیٹر جب تک بڑا سپیڈی ڈیویٹ میںٹ ہوا ہے اور یہ بڑی گمبیر بات ہے ایک سوچی ایک کلپنا کیونکہ کہ کسی گھر کا ایک صدق سے گائب ہو اس کے گھر کے صدق سے سرماکی کی صدق سے کی پیڑا کتنی گمبیر اور کتنی اسہینی ہوتی ہوگی تو جہاں آپ بتا رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ سو آٹھ سو بچیاں مہلائیں ہر سال گائب ہوتی ہیں تو یہ بڑا بڑا بھاری پیڑا جنگ بڑا اسہینی ماحول بنتا ہوگا اس طرح کے معاملوں کو اتنی سمویدنشیل کی شرینی میں دیکھیں پولیس میں ہوتی طرح کی ہم لوگ زمانے میں یہ نارمل کیس ہو گیا سمویدنشیل ہو گیا اتنی سمویدنشیل ہو گیا اور چننی پرکرن ہو گیا چننی پرکرن ہوتے تھے ان کو کافی سمویدنشیل بڑا گمبیر ہوتے تھے جو کسی پرٹیکولر کیس کے ساتھ سماج کو بھی ایفیکٹ کرتے تھے تو میرا تو یہ کہماننا ہے اس طرح کے پرکرنوں کو چننے تو وہاں کے سمویدنشیل بھانگ کر کے ہی چنن میں ہی معلوم جی جی آپ کی آواز آری بولیے جو محلہ یا بچھی گائے زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے ہتیا تو نہیں کر دے گی یا جیسا آپ بتا رہے ہمیں دیش تو نہیں دیتے نارکی ہے جیون تو نہیں جی رہی ایک میرا دربانگی ہے یا سواگے کہلی جی ابھی جو آپ نے مجھے والیہ شہر کے دو محلوں کے نام بتائے بہتنا پورا اور ریشن پورا کسی علاقے کا بھی میں ایسے چڑ رہا ہوں اور کافی لمبے پیلڑ رہا ہوں وہاں ایک بشیش جاتی کی جو بستی ہے وہ ہے بیڑیا جاتی کی چلاتی ہے یہاں کی یہاں کا ماحول وہ باقی شہر کے ماحول میں زمین آسمان کا پرک کرتا ہے ناؤنگ کورس میں وہاں آدمی جا کے پتا نہیں جبا بلیس جائے گی زمین آدمی جائے گی زمین آدمی جائے گی میں نے اپنے سیوہ کال میں کسی علاقے کی قیمت دوسرے کانکوں میں جائے کر کے بچیوں مہین آئے برامت یہاں تک کی اریانا تک کے اور گھونڈے پورا تک ہم لوگ بچوں کو لے کیا ہے لیکن اب جو آپ بتا رہے ہیں اگر وہ سچ ہے تو بہت گمدھیر اور بہت ہی نراکھرا جنت ہے کہ یہ پرکرنٹ پریس نہیں ہوئے تو آپ کہہ رہے کہ اس کو نستیبت نستیبت کی کا مطلب نشت نے کرنا نہیں ہوتا نستیبت کا مطلب ہوتا فائل کر دیا گیا کلوز کر دیا دوبارہ کھولایا سکتا ہے ایک ادھتاری کا نام لیا اپنے گوالیر کے ادھشنل ایسنے ہیں شریف راجے سندگی علی ایک بہت بھی کرمت جہاں روح امرے غونہار پولیس ادھتاری ان کے کمان میں ان پرکرنوں کے دوبارہ اگر وہ کلوز کر دیا گیا تو دوبارہ کھولے جائیں تو نشت دور سے مجھے آشا ہے کہ پولیس ان کو ٹریس کرے دی ٹھیک ہے اینڈیو پاندہ جی آپ کے پاس اب میں لوٹوں گا آگے بھی آپ سے میں چرچہ کروں گا اس پیشے پر ہمارے ساتھ آشیش پرطاب سنگھ ایڈبو کے جڑے ہیں اور آشیشی آپ نے آر ٹی آئی ڈالی اور اس کے ذریعے ایک خلاصہ ہوا کیا جاننے کو آپ کو ملا سر آشیشی بتائیے آشیشی آپ کی آواز میں تھوڑا دکت ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ سپیکر اگر آنے تو آف کریے آشیشی آپ کی آواز گونچ رہی ہے اگر یہ فون آپ کے پاس ہے تو پلیز اسے لگائیے کیونکہ یا پھر ٹی وی کی وولم اگر آپ نے آن کر رکھی ہے تو اسے بند کریے شلیل اوٹنگ آشیشی لگتا ہے تقنیقی خامی اس کو ہم صحیح کر لیتے ہیں ایک بار اپادیا جی ایک بار پھر سے آپ کی پاس میں آ رہا ہوں سر سر ایک سوال بڑا گمبیر یہ ہے کہ ایسے معاملوں میں کوئی خلاصہ نہیں ہو رہا ہے پولیس کیا کر رہی ہے پریشاسن کیا کر رہا ہے اگر یہ بڑی تعداد میں ایسے معاملی سامنی آ رہی ہیں اور پیڑت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پریوار کی بچے گائب ہو رہی ہیں مہینائی گائب ہو رہی ہیں ایک پیڑت کا بیان جب ہم نے سنایا تو ان کی ایک بچے گائب اس اسوال سے اس کا کوئی ادھا پتہ ہاتھ تک نہیں لگا تو پولیس کیوں اتنے اس معاملے پر گمبیر نہیں ہیں کیوں سمیدن شیلتا کے ساتھ اس معاملے کو وہاں کا پریشاسن نہیں دیکھ پا رہا سر اس کو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اپادیا جی اس کا پرسنٹیج کیا ہے پولیس میں پرسنٹیج یا کسی بھی شاس کی پرسنٹیج کا بڑا مہت ہوتا ہے مگر اس معاملے میں سینٹ پرسنٹ کو توجہ دی جائے یہ دھارنا ہونی چاہیے اس پر اتنا سخت قانون ہو جیسے نربیہ کے قانون کے بعد میں بلاتکات کے معاملوں کا قانون بنا جی جی بولیے سر بولیے آواز آرے جس طرح قانون نربیہ کا قانون کو لے گر کے اس طرح کے معاملوں میں بھی سخت قانون کی آوشتہ ہے جس سے ایک بھائی کا سنچار آفراجیوں کے مند میں ہونا چاہیے سوال یہ نہیں ہے کہ پولیس نہیں دھوڑ پا لیے سوال یہ ہے کہ پولیس کیونی دھوڑ پا لیے اور میں دھوڑ پا لیے کی لوٹنگ بجے ہے جو میرا اپنا نبھو ہے کی پولیس چل ہوئے پولیس پا لیے پولیس سویر برڈر ہوتا ہے چل جس طرح ایسی سیل ہوتا ہے سائیبر سیل ہوتا ہے اس پر بھی ایک سیل سیل کمیل پریسکل کوئی ایک نام پر یہ مہلاو کیا پڑا کے نام پر یہ سیل ہونا چاہیے کہ پرکی پرلر یہی کام ہو کہ آپ پر یہی دھون کرنا ہے اس پر پوری سوڑیتا اور سوڑیتا سکتر کرنا چاہیے اب دوسرا اس کا دوسرا فات ہی ہے جو مہلاو یا بچی دائر ہوئی وہ یا تو مار دی گئی مار دی گئی تو پھر اس کے دوشیش ہی ملے مار دی گئی مار دی گئی سراغ پچھ کے پتنی سے بیوارد ہونا اس طرح کے مار دی گئی اس مجھے سے 2-5% کے مار دی گئی یہ دائر ہو گئی نہیں مظلما لیکن لیکن 96-96 ڈیوک کا چکاہ ہونا وہ یہ کہہ ہے کہ یہ human trafficking یا کسی بدنیوں کیسے دائر کینے یہ شوال یہ ہوتا ہے کہ جو بچیہ مہلا ہے دائر ہوئی وہ کہیں ہی تو رکھی جاتی ہوگی بلکل کہ کہیں روپیوں مدرپیوں کرنے کا کوئی پریاست ہوتا ہوگا ایسی تحتیم میں جو آنس پاک پڑھنے والے ناغرین اس کے اندر جاگرپتہ آنا بہت جروری ہے جاگرپتہ لانے کے لیے شاشن کو پلس یوڈاٹ کو یہ ابھیان چھڑنا ہوگا کہ ہم آپ سے سرچہ دیں گے آپ کا نام گوپنی رکھیں گے کرنے کے لیے بنایا گیا اس کے لیے آپ یہ نمبر ہے سوچنا دیجئے میں یہ مانتا اتنے بڑے سنوڈ ایک دو میں آدھر میں اس طرح کی جو مہلا ہے بچی آگا ہے نشتر روپ زوائزہ پرے رکھی جاتی ہوگا رکھی جاتی ہوگا آس پور لوگوں کو محلوب بڑھتا ہے اور یہ معاملے اچھے نہیں ہیں جل کو دوچہ یا مہلا چھیک ہے اپادیہ جی ہمار ساتھ ہمار ساتھ خود پیڑت کے ایک پتا جھوڑ گئے ہیں جن کی بچی غائب ہوئی ہے میں چاہوں گا سر آپ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے انڈیا نیوز کے درستوں کو آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کب کیسے آپ کے ساتھ کیا ہوا بتائیے سر سر انمیوٹ کریے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے اگر آپ میوٹ ہیں تو انمیوٹ کریے آپ کو آواز مل رہے میری ہاں جی آ رہی ہے بتائیے میں چاہوں گا سب سے پہلے اپنا نام بتائیے ہمارے درستوں کو آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا ہوا آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ میں ہماری بچی پانچ 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 کو سادھی کی تھی ہم نے آٹھ مہنے بعد سرسرال سے گائب ہو گئی اچھی ولی لیتی ریواز کے ساتھ میں گائب ہو گئی سرسرال پانچ سے گائب ہو گئی ہے سرسرال والے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے آپ نے چھپا لیا بچی کو اور کوئی بچی کا پتہ نہیں پولیس پہلے ہم سے جا کے پہلے کمپلیٹ کر دی ہماری کمپلینٹ لی نہیں گئی تھی ہمیں پولیس پرس بگا دی کہ آپ بچی جا کے ڈھوڑ کے دی ہمیں ڈھوڑ کھتے ہیں یہ اس پی آپ جا بھی گئے ہمیں کوئی نیائے نہیں ملا نہ بچی کا پتہ ملا نہ کہیں بھی پولیس یہ کہ آپ دھوڑ کہ دی جی آپ ثبوت دی ہم ثبوت ہمارے پاس ثبوت ہوتا ہم بچی تانی کے پاس مکھا گو جاتے پولیس پیس میں آپ دیں سر دیکھیں ان دونوں پتی پتنی کو میری گل سے پورا صحیح ہو میں بھی گوالے کا نیواز ہوں میرا نمبر دے دی جی کو جتا best possible مدد کروں گا لیکن اس پرکن کی بات دوسری بھی بچی سنسرال سے جائے ہوئی اس طرح کے معاملے بھی ہمارے جیوان میں آئے اس پرکن سے کہتا ہے مائی کے والے کہتا ہیں سنسرال پرکن نے کیا کو دی دی دفعہ سو میں اس کو بردی پرکش کرو اس پرکن کے لیے تو پرکن کیو ہے اس تھانے میں ریپورٹ کی گئی ہے اس سے بچہرسہ کر کے اور میں آپ کو اس کرتا ہوں کہ میری اپنی یوگیتہ کو پورا لگا کر اس پرکن کو سو جانے کا پریاز کروں گا مگر تھوڑا سا مگر مگر اس میں تھوڑا سا ان کو بچی کے مات پیتا ہیں ان کو اپنی طرف سے جانکاری دینا پڑے گی کس کا جھکا ہوتا کس کا من پیار تو نہیں تھا یہ اچھے بات جی کیون آپ میں بڑے ذمہ طریقے سے سوا دبھایا ہے اور آپ بیٹھ کر آشرا دے رہے یہ اپنی آپ میں ایک بڑی بات ہے کیونکہ آپ جانتے نہیں پریوار کو امیشی کو لیکن سوال میرا موجودہ پریشاسن کو لے کر ہے سر کیا آپ اس بات کو بان سکتے ہیں کہ پولیس شاہ تو کچھ نہیں کر سکتی ہے پولیس شاہ تو سر کچھ بھی کر سکتی ہے کانون کے حد بہت لمبے ہوتے ہمیشہ سے بچپن سے سنتے آئے ہیں اگر پولیس شاہ تو کیا نہیں کر سکتی ہے سوال یہ ہے ستھان پریشاسن کو لے کر میرا سوال ہے اور آپ مدد کی پہل آگے کی واقعی میں سرانیہ ہے آشیش پرتاب سنگھ پولیس دی نہیں گئی ابھی دو ہجار چار سے دو ہجار چھے سوال اور فروری اکیس تک جو ایک انوانیت انہوں نے آنکھڑا دیا ہے خالی آنکھڑا اس آنکھڑے کے انسار صاحب لوگ ڈو ہجار بیس میں بھی سات سو سیتالیس بچیاں گائب ہیں اور دو ہجار انیس میں بڑھتا چلا گیا گائب ہونے کا جب نکالا ریشو دیکھا جائے تو سات سو بچیاں سب سے بڑی دکت بلی بات یہ کہ پولیس اس میں کہتی کہ سوچی نشتی کرن کر دیا گیا اب نشتی کرن سوچی کیسے جب لوگ ملے نہیں تو آپ نشت کیسے کر سکتے بچی کسی بھی کہنا چاہ رہے سر بہت کم شبدوں میں سر چاہوں کو آپ بتائی اپنی بات رکھ بڑا جیون تو جس طرح دکٹر نہیں چاہتا کہ میرا پیشنٹ مرے وہ چاہتا میرا پیشنٹ ٹھیک ہو اسی طرح ہر پولیس عدیقاری چاہتا کہ میرا پیشنٹ ٹریس ہو کر کے یا نسٹ نہیں کی آتے پیشنٹ لگتی بد ہوتے مطلب کلی کر دی آتی پیشنٹ ہو سکتی ہو پہلی بات دوسری بات راج جل ہوتی بہت بہت ہی کرمت بہت ہی پریشنے میں عدیقاری میرا ایک انرود ہے اس بات کو اٹھائی اس طرح کے معاملوں کے لیے سپیشنل سیل بنایا جائے پوری ساج و سججا اس کو دی جائے اور نورملی یہ مہیلہ کھانے میں ریجسٹر ہوتے ہیں مہیلہ ہوتی ہے کتنا لوگ کرتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اس کے لیے آوشک ہے جنگ جاغرن لوگوں میں جاغ رکھتا آس پر اس والی سوچ نہ دیں ایک صدیق ہوگا لیکن بھئی بودھے نہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سماج کے لئے کچھ کریں کپتان صاحب ہمارے آئی صاحب یا بھدبر اس طرح ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے سر اور امیشی ایک چھوٹا سا کمن فائنل میں چاہوں گا سر آپ کچھ اپیل کرنا چاہیں شاسن سے پرشاسن سے امیشی ہاں جی چاہتا ہوں کہ ہماری لڑکی کوئی اتا پتا تو ملے نہ کوئی ٹکھا نہ نہ مر گئی ہے کوئی نہیں بلکل آجاتی سے گھوٹ رہے ان کے پاس میں کوئی کار وائی نہیں کی ہے ہماری ساہنبوتی آپ کے ساتھ ہم سب کی چونکہ سمیں اتنا ہی چونکہ ہمارے پاس ہے اس لئے اجازت چاہوں گا بہت شکریہ آپ جڑے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ جل سے آپ کی پتا لگے شاسن پرشاسن سر سے کچھ ایسے کڑے قدم اٹھائے جائیں جن کا ذکر پیشکر ہمیں کرنی ہوگی تاکہ لوگوں کو کم سے کم سہولیت ملے رہات ملے اور اس طریقے کی کیسز کم سے کم آنکھے سامنے بچیوں کی ساتھ نائے بڑا گمبیر وشہ ہے بہت شکریہ پادہ جی آپ کا بہت شکریہ آشوی جی آپ کا ہور ساتھ جڑنے کے لئے تو فیلال اس خاص پیشکش سے مجھے دیجئے جازت آپ دیکھت رہیے انجانی